ٹرانسفر اور پوسٹنگ نوکری کا حصہ ہیں ان خیالات کا اظہار بکھر سے تبادلہ ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنر انور علی کانجو نے اپنے اعزاز میں منقضہ الویدائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا تقریب کا انعقاد بکھر کی سیول سوسائٹی کی جانب سے کیا گیا تھا تقریب میں صدر انجمن تاجران بکھر غانہ محمد اشرف تحصیل دار محمد تاہر گجر نائب تحصیل دار جمشید ملک صدر انجمن پٹواریان ملک امان اللہ جکھر سرپستیالہ انجمن پٹواریان نصراللہ خان بوریخیل رانہ انور انجم اجاز گوڑچھا پٹواری کامران قریشی پی اے ٹو ڈیپٹی کمیشنر بکھر قاضی ساکیب عطا سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شورکا کا کہنا تھا کہ سرکاری ملازمن کے دوران ٹرانسفر اور پوسٹنگ اس کا اہم حصہ ہے جس سے کسی صورت بھی نظر نہیں ہٹائی جا سکتی بکھر سے تبادلہ ہونے والے اسسسٹن کمیشنر انور علی کانجو کا کہنا تھا دوران ملازمت بکھر کے اندر گزارے جانے والا عرصہ انہیں تا عمر یاد رہے گا اور اس دوران انہیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کا بھی ملا انہوں نے انجمن تاجران اور سیور سوسائیٹی کے کردار کو سراتے ہوئے کہا کہ بکھر میں تمام عملہ اور بلخصوص یہاں کے شہری قانون پسند اور قانون سے تعاون کرنے والے افراد ہیں جب میں نے جوائن کیا تھا یہاں پہ تو میں آلیڈی منگیرہ ایک سال سرب کر چکا تھا اس کے بعد میل سیچنی اوٹ پھر یہاں پہ پکٹ پوسٹنگ ہوئی میری تو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کسی بھی جو جوب ہولڈر ہے جو بیورکریٹ ہے یون یا جو سیور سیرونٹ ہے کہ آپ جہاں پہ کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کون سا انوائرمنٹ مویا کیا جاتا ہے ادر وائز جنگیں لڑی جاتی ہیں تب جا کے آپ کہیں پہ کچھ کام کر سکتے ہیں تو یہ کریڈٹ صرف میں اپنی ٹیم کو دیتا ہوں اور بکھر کے لوگوں کو بکھر کے ہمارے تاجران ہیں سیور سوسائٹی ہیں عام لوگ ہیں میری ریونیو فیلڈ سٹاف ہیں اسی طرح باقی جو پورڈ اپارٹمنٹس ہیں ہمارے یہ لائنڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کو کہ انہوں نے یہ کیسا محول دیا کہ جس میں میں یا ہماری یہ ٹیم آپریٹ کر سکے اور کام کر سکے یہ سارا کریڈٹ آپ لوگوں کے ایس پر آگے ہیں میں جس طرح یہاں پہ آپ کے ساتھ رہا ہوں محبت کے ساتھ اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کسی کی دل اداری نہ ہو اگر کسی کی ہوئی ہے بلکل ہی میں معارض کرتا ہوں آج بھی آپ میں سے کسی کے اگر کسی کے دل اداری ہوئی ہے ہمارے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ ایسی ہی ہوتے ہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں پتہ جلائے یہ ٹرانسفر ہو گیا لیکن سب سے بڑی کوششی کی بات ہی ہوتی ہے جو ہم نے ایک سال یہاں پہ نوکری کی ہے جس انداز سے بھی کی ہے اس میں دلتیاں بھی ہوتی ہیں اچھے کام بھی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہم کیا فیلنگ لے کر جا رہے ہیں تو آپ سب کی بڑی مہربانی شکریہ کہ میں بہت خوش ہوکے جا رہا ہوں حالانکہ ٹرانسفر ہے میرا لیکن ہمارے لئے یہ خوشی گمی ٹرانسفر میں نہیں ہوتی میں آپ بہت بات بتا رہا ہوں کہ اسی چیز میں ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں پورا سال ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا کرونا پرائس کنٹرول مجیسٹریٹ ہے ایون بیوٹیفکیشن ہے میں اپنے کامران ہے اجاز پیٹھوں گا نا یہاں پر بکھر کی تاریخ میں ہم نے دو چار کام کروایا ہے جس کو آپ دو تین سالوں میں دیکھیں گے ایک تو آپ کا جو یہ روڈ ہے خانسل روڈ اس کے ساتھ ہم نے پلانٹیشن کروای یہ کامران اجاز اور ڈی اے فصال ہمارے یعنی کہ اس مسیل ریف ہم نے انیشیئیٹ ریونیو ڈیپارٹمنٹ نے کروایا اور آج آپ دیکھیں گے ہاسپیٹل سے دیکھ کر جو گھوڑا چوک ہے اس تک بہترین ہے گرین بیٹر بنا ہوئے پرائس کنٹرول ہے بیوٹیفکیشن ہے فروسٹریشن ہے کرونا ہے تجاوزات کا ایشو ہے تو یہ ساری ہماری جو ٹیم ہیں انہوں نے برپور ساتھ دیا ہم جتنے بھی ایڈمیسٹریٹیو ایشوز تھے ہماری تحصیل مشہور رہی ہے ریفنیو ڈیپارٹر ریفنیو ریکووری ہے قانونی میٹرز ہیں ہمیشہ اس نے لیڈ کیا اور اپنی اسائنمنٹ ٹائملی کمپلیٹ کی ہیں جتنے بھی میرے جونئر سینئرز یہاں پہ حضرات بیٹھ ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کو آپ نے اپنے دامن سے نہیں اٹھنے دینا کہ جو بھی کام ہے ہمارا چاہے وہ ریفنیو ریکووری کا ہے چاہے وہ قانونی میٹرز ہیں چاہے ایڈمنسٹیٹیو کوئی ایشوز ہیں چاہے ہمارے گورمنٹ میٹرز ہیں گورنسٹیٹ میٹرز ہیں ان میں کبھی بھی کسی طرح کی بتائی نہ کریں ان کو ہمیشہ آپ کو بھی انجام دیتے رہیں آگے مستقبل میں یہ دو باتیں ایک تو اپنے افسز میں اپنے سینئر کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گی ہیں یہ ہمیں ذرا کروا دیں دوسرا آپ کے سینئر ہی ہیں جو آپ کو آگے کا سمجھائیں گے آپ کو رہا بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے اپنی نوپری کرنی ہے ان کی عمریں پچاس چالیس پنٹاریس پچاس ہو چکے ہیں یعنی ان سے زیادہ تجربہ کسی کے پاس میں ہوگا نہ کسی ایسی کے پاس ہوگا نہ کسی ڈیسی کے پاس ہے سب سے زیادہ ایکسپیرینس پر ہوگا آپ کے سینئر پٹواریز گردہ اور ریوینیو آفیسرز ہیں اپنے آفیسرزز کے پاس پہلا کام یہی کریں کہ اپنے دماغ میں سے ایک بات میں بھی نکال دیا گرتا ہوں کہ جب بھی ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو سمپلی بلینک سٹیٹ کر دیں کہ جو اگلا بندہ کہہ رہے ہیں میں اس کو سنو آیا میرے لئے کوئی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے تو یہ اپنا لرننگ کا طریقہ کارڈ جانی رکھیں تاکہ آپ گیارہ سو نمبر کا پیپر دے جو آنے والے دنوں میں آپ سے لیا جائے گا جو میرے سینئر پڑواریز بیٹھ ہوئے ہیں اور گردعور ہیں ریوینی آفیسرز بیٹھ ہوئے ہیں صدر صاحب بیٹھ ہوئے ہیں رانا شرف صاحب تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ پورا سال میں اس لیے کہ بات میں اس کو بیان کیا ہے کہ انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا وہ پھر جنگ ہے جنگ لڑکی کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا محول تقریم میں پہنچنے پر اسسسٹنٹ کمیشنر بکھر اور علی کانجو کا پور تپاک استقبال کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں ساتھی ریپورٹر وسیم شرف کے ساتھ محمد اسام حیدر سوال نامہ نیٹورک بکھر سوال نامہ نیٹورک سوال سے جواب تک